اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو دی ٹوٹ میکس دوستو مسٹر بینڈ کا نام تو ہم سب نے سنا ہی ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ مسٹر بینڈ کون تھا اور اتنا پاپلر ہونے کے باوجود بھی مسٹر بینڈ بند کیوں ہو گیا تو دوستو یہ سب جاننے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا ضرور پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی امیزنگ ویڈیو آپ تک بہ آسانی سے پہنچ سکے تو دوستو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو دوستو مسٹر بینڈ ایک ایسا کریکٹر ہے جس کو شاید ہم سب جانتے ہوں ایک آدمی جو اپنی بے وکوفیوں کی وجہ سے خود کو اور دوسروں کو مشکل میں ڈال دیتا ہے مسٹر بینڈ بولتا نہیں تھا لیکن پھر بھی اپنی حرکتوں سے اس نے پوری دنیا کو ہسایا اس کے پاس ایک گرین کلر کی گاڑی ہوتی تھی اور ایک ٹیڈی بیر بھی ہوتا تھا لیکن سوال یہ ہے کہ مسٹر بین جیسا مشہور شو بند کی ہوا آخر وجہ کیا تھی آپ کو یہ سن کا حیرت ہو گئی کہ مسٹر بین کے صرف چودہ اپیسوڈ آئی تھی لیکن دنیا بھر میں کامیابی کے بعد یہ اتنی جلدی ختم کیوں ہوا مسٹر بین کا کردار رومان ایٹکنس ان نے نبھایا تھا اس کا تعلق انگلینڈ سے ہے اور مسٹر بین میں ایک بے وقوف کا کردار ادا کرنے والا یہ شخص دراصل ایک الیکٹریکل انجینئر ہے رومان دنیا کی بہترین یونیورسٹیز میں سے ایک یونیورسٹی یونیورسٹی آف آکسفرڈ سے پڑھا تھا اس کو ایکٹنگ کا بہت شوق تھا اور یہ اسی یونیورسٹی میں تھیٹر وغیرہ بھی کرتا تھا رومان کو ایک پرینٹ فلم بڑی پسند تھی اس فلم کا نام مسٹر ہیولرٹس ہالی ڈے تھا یہ بھی ایک سائلنڈ کامیڈی تھی اسی مووی کو دیکھ کر رومان کو خیال آیا کہ وہ بھی ایک سائلنڈ کامیڈی کرے گا اور بس یہی سے اس کو مسٹر وین جیسے کریکٹر کا خیال آ گیا یہ شیشے کے سامنے کھڑا ہو کر اپنے چہرے اور بوڈی سے عجیب حرکات کرتا تھا یہ اس کریکٹر کو بہت سی جگہ پر پرفارم بھی کرتا تھا اور لوگ اس کو دیکھ کر ہستے تھے اس نے یہ کریکٹر کئی جگہ پرفارم کیا یہی سے رومان کچھ بریٹش پروڈیوسرز کی نظر میں آ گیا اب مسٹر وین کا نام کیسے پڑا رومان اور پروڈیوسرز چاہتے تھے کہ اس کریکٹر کا نام کسی سبزی پر رکھا جائے تاکہ لوگ اور ہسیں پہلے یہ اس کا نام مسٹر کیرٹ بھی رکھ رہے تھے یعنی گاجر لیکن پھر انہوں نے مسٹر وین کا نام چیوز کیا یعنی جسے ہم پھلیاں یا لوبیا کہتے ہیں مسٹر وین کی پہلی اپیسوڈ انیس سو نوے میں ریلیز ہوئی تھی اگلی کچھ سالوں تک اس کی صرف چودہ اپیسوڈ آئیں اور انیس سو پچانوے میں یہ شو ختم ہو گیا تب تک مسٹر وین کا کریکٹر پوری دنیا میں مشہور ہو گیا تھا اس کو ہر جگہ جانا جاتا تھا یہ شو اچھے خاصے پیسے بھی کمہ رہا تھا لیکن اس کے بعد مسٹر وین آہستہ آہستہ گم ہوتا گیا حالانکہ اس نے دو موویز بھی کی تھی لیکن مسٹر وین کا کریکٹر جلدی ختم ہو گیا لیکن اس کی وجہ کیا تھی وجہ روان خود تھا وہ مسٹر وین کو مزید پرفارم نہیں کرنا چاہتا تھا کئی سالوں تک روان نے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی لیکن پھر اس نے اس کو ایکسپلین کیا اس کے مطابق جہاں بھی یہ جاتا تھا لوگ یقین نہیں کرتے تھے کہ یہ مسٹر وین ہے کیونکہ وہ اپنی ریل لائف میں ایک سیریس انسان ہے اس کو ڈر تھا کہ یہ ہمیشہ مسٹر وین جیسے بے وکوف کریکٹر سے جانا جائے گا روان کو یہ بھی لگتا تھا کہ اگر یہ مسٹر وین کا کریکٹر کرتا رہتا تو وہ اور کسی بھی قسم کی ایکٹنگ نہیں کر پائے گا لوگوں کو یقین ہی نہیں آئے گا کہ مسٹر وین کوئی سیریس کھردار نبھا سکتا ہے روان کا یہ بھی کہنا تھا کہ شاید مسٹر وین کا کریکٹر اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے کیونکہ اب وہ بڑھا ہو چکا ہے اور اب اس پر یہ بچوں والا کریکٹر سوٹ نہیں کرے گا اور اس پر لوگ ہسنے سے زیادہ افسوس کریں گے عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے لیے فیزیکل کومیڈی کرنا بھی بہت مشکل تھا جو کہ مسٹر وین کی پہچان ہے یعنی روان نہیں چاہتا تھا کہ اس کی پہچان صرف اور صرف مسٹر وین ہی رہے کیونکہ وہ اور طرح کی ایکٹنگ بھی کرنا چاہتا تھا اس لیے اس نے سوچا کہ مسٹر وین کا کریکٹر ختم ہی ہو جائے لیکن اب مسٹر وین یعنی روان کیا کر رہے ہیں دوہزار سترہ میں روان کے مرنے کی خبریں سوشل میڈیا پر بہت وائرل ہو رہی تھی لیکن یہ سب فیکٹ تھیں روان اب بھی زندہ ہے اور اب یہ پینسٹھ سال کا ہو چکا ہے اس کے دو بچے ہیں اور اس کو گاڑیاں اکھٹھی کرنے کا بہت شوق ہے یہ سائیکلنگ کرنا بھی بے حد پسند کرتا ہے ایک حیرت انگیز واقعہ یہ بھی ہے لیکن دوہزار ایک میں روان اپنی فیملی کے ساتھ ساؤتھ افریکا سمر ویکیشن گزارنے گیا تھا وہ وہاں ایک چھوٹے سے جہاز میں تھا اور اچانک اس جہاز کا پائلٹ بے ہوش ہو گیا تھا اور روان کو جہاز بھی اڑانا آتا تھا اس نے جہاز کا کنٹرول سنبھال کر جہاز کو کریش ہونے سے بچا لیا اس کو برطانیہ کی سیاست میں بھی بہت دلچسپی ہے یہ آج بھی انگلینڈ میں رہتا ہے روان نے اس دوران کچھ سیریس رولز بھی پلے کیے لیکن اس کی پہچان آج بھی مسٹر بین ہی ہے تو دوستو یہ تھی مسٹر بین کی کہانی امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو بسند آئی ہوگی اور آپ کو یہ ویڈیو بہت انفرمیٹیو بھی لگی ہوگی تو پھر اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور مسٹر بین کے کریکٹر کے بارے میں اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور آپ ہمارے ساتھ انسٹرگرام پر بھی کنیکٹ ہو سکتے ہیں انسٹرگرام کا نیچے ڈسکرپشن میں لنک دیا گیا ہے تو دوستو نلتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹیک کیئر باب بائی اللہ حافظ